پریمچور بیبی کی دیکھ بھال انہیں انفیکشن سے بچانا کافی چنوٹی بھرا کام ہے اکثر ایسے بچوں کو اسپتال میں انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے لیکن ایک طریقہ اور ہے اس طریقے کی تاقید ورلڈ ہیلتھ اورنیزیشن نے بھی کی ہے یہ طریقہ ہے کنگارو کیئر یعنی جس طریقے سے کنگارو ماں اپنے بچے کو خود سے چپکا کر رکھتی ہے ویسے ہی اگر ماں خود سے چپکا کر رکھے تو بچے کا وکاس جلد ہوتا ہے اس طریقے کو اپچاس دیش آزمار رہے ہیں کولمبیا کی رزہانی بگوٹا پہنچی بی بی سی کی ٹیم جہاں اسے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا مارٹن کا جن وقت سے لگ بھگ دو مہینے پہلے ہو گیا ان کا وزن ہے دیڑھ کلو لیکن پھر بھی اس بچے کو انکیوبیٹر میں نہیں رکھنا پڑا کولمبیا کے اسپطال میں پریمچور بی بیز کو الگ نہ رکھ کر ان کی ماں کے پاس رکھا جاتا ہے اپنے شریر کی گرما ہٹ دینے کے لیے یہ ویسے تو اچھا انبوہ ہے حالانکہ لاغتار کرنے سے تھکان ہو جاتی ہے پر تھوڑی مدد ملنے سے ہو سکتا ہے ماں کی شریر کے قریب رہنے سے بچے کو گرما ہٹ ملتی ہے اور ان کے وکاس میں مدد ملتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کنگارو اپنی ماں کے پیٹ میں چپکے رہتے ہیں سب سے پہلے کنگارو پوزیشن میں آ جائیں جتنی جلدی ہو سکے اور جتنی دیر تک ہو سکے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں اس سے اسپطال سے بھی جلدی چھٹی مل سکے گی اور گھر میں رہ کر دیکھ بھال ہو سکے گی پھر بچے کے ماں باپ چیکپ کے لیے اسپطال آ سکتے ہیں آ کر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بچے کی مالش کیسے کریں ایمرجنسی کے کیس میں کیا کریں کنگارو کی طرح بچے کی دیکھ بھال کا یہ سٹائل تھوڑا مشکل ہے پر اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے اپنے بچے کی سانس محسوس کرنا اسے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھنا اچھا لگتا ہے بچے کے ساتھ لگاؤ بھڑتا ہے وقت سے پہلے جن میں بچے کے کنگارو کیر کے اس طریقے کو اپنانے کی سلا وشو سانس سنگٹھن نے بھی دی ہے سال انیس سو ستر میں کولمبیا میں اس طریقے کو پہلی بار آزمایا گیا ویچو نے بھی کہا ہے کہ اس سے بچوں کو انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے اور ان کی مرتیودر بھی کم ہوتی ہے اس سے بچے کے دماغ کا وکاس بھی بہتر ہوتا ہے سارے بچوں کے لیے ضروری ہے کمزور بچوں کے لیے پریمیچور بچوں کے لیے صرف گریب ہی نہیں امیر دیشوں کے بچوں کے لیے بھی دیشوں کے لیے دیشوں کے لیے